اب آپ کے سامنے میں کتاب کے لئے دعوے دیتا ہو ہمارے معزز محمد حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب مدن پریف حافظہ اللہ تعالی وہ آئیں اور کتاب فرمائیں حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب مدن پریف حافظہ اللہ تعالی اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي حَدَمَانَ لِحَادَمَ بری کر کے کھوڑ دیتا اِنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ موسیقا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وغارک وصلی علیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحد العقدة من لسانی یفقه قولی رب ذدنی علم وفحمه اعوذ باللہ السمین وعليم من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَدَا رَبُّكَ اللَّهِ تَعْبُدُهِ اللَّهِ یا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ پاک دی حمد و سناد عباد بے سمار اللہ تعالی درود و سلام آمینہ دلال پیغمبرِ بے مِسَال محبوبِ ربِ ذُلْجَلَال شفی المسلمین رحمتُ لِلْآلَمِينَ سیدنا وَإِمَامُنَا مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیه وآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ وَاسْتِهِ اشتحاد دے مطابق چند باتاں اپنے ذہن اندر لے کے تُسر احباب تک پہنچے آج دیکھ کرسی دے بیٹھے آم میرے برادر حضرت مولانا احسان الرحمن یزدانی حفیظ اللہ تعالی ادھانے حکم دیتا ہے کہ عزمتِ والدین بیان کرو میک دیکھ روتا تھے کہن لگے ہیں نال تو حید بھی بیان کرے ہیں تقریب تو بات پہنچ کی کہن روٹی کھا کے جائے ہو اللہ پاک انہا دی محبت قبول فرمائے میں تعد وضاحت کیتی ہے کہ جلسہ محفلِ شانِ مصطفیٰ اے تے میں والدین دی شان انہا دے آرڈب دے شروع کرن لگا نال کوئی توحید دے چند جملے اللہ پاک دیکھ لو دعا کرو اللہ پاک اپنی رحمت دے نال جو سنئے سنائے ادھے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے حال ماشاءاللہ وڈا ہے تے سپیکر دول آئے نے سانو تے آواز نہیں آ رہی اپنے آپنو توانو پتہ نہیں آن دی ہے کہ نہیں تھوڑی جی آواز میرا ویر کھول دے اللہ تے نو جزاد ہے اللہ پاک تو اڈائت آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے اسٹیج دے علماء کرام بھی کثیر تعداد موجود ہیں میری مراد خطیب پاکستان حضرت مولانا جمیل احمد صدیقی حافظہ اللہ تعالی حضرت مولانا حکیم مقبول احمد صاحب اور مولانا حنیف صاحب اور اندر نال لال ساڑھی جند جان ساڑھے بڑے پائی جان اور ساڑھے دل دی تڑکن میری مراد اس علاقے لی پہزان حکیم محمد سعید احمد سعید حافظہ اللہ تعالی اللہ پاک نے مسلک دی غیرت انہا اندر کوٹ کوٹ کے پری ہوئی ہے اللہ پاک انہا نو سید سلامتی ایمان دے نال برکت والی جندگی نصیب فرمائے اور پھر ساڑھے شاعر اسلام حضرت مولانا یاسر بٹ حافظہ اللہ تعالی اور پھر رانہ مریر صاحب ماشاءاللہ تشریف فرمانے حاجی راشد علی صاحب دیگر جناد میں ناغر نہیں لے سکیا چودری خلیل دیو صاحب میں جناد اگر کوئی نام نہیں لے سکیا مطلب ہے نہیں کہ میں لینا نہیں چاندہ ممکنے میرے کلمہ سو جائے یا میں نہ دیکھ سکا یا نہ نہ آندہ ہوئے اللہ سارے آدھ آنا قبول فرمائے اللہ پاک سارے آدھ محبت قبول فرمائے اللہ پاک سارے آدھ پیار قبول فرمائے اور پھر غور فرمانا رب العالمین دا جنا میں قرآن پاک دی آئب دا ایک حصہ پڑے ہے اللہ پاک کو دے مطابق میں نو چند باتاں کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک نے سانو بہت پیارا مسلک عطا کیتا ہے بہت پیارا منحج عطا کیتا ہے الیکشن دا دور دورہ شروع ہے اور اس الیکشن دے دور دے اندر اس دور دے اندر کسے کو جناب بلے دا نشان ملے ہیں وہ آندھا ہے بلے دے موت لاو کامیابی چاندے ہو غربت دا خاتمہ چاندے ہو اگلا آیا آندھا تین سے موت لا دے ہو روٹی کپڑا مکان ملے گا ایک اور آیا وہ آندھا جی اینکتے موت لا دے ہو اسلام ملے گا ایک اور آیا آن کے آندھا ہے شیر کے موت لا دے ہو پورا پاکستان ملے گا مختلف لوگ جناب اپنے اپنے نشانہ واسطے کلپن ڈیانے فوتگیاں تھے ویامہ تھے خوشیاں تھے غمیاں تھے اے دیتے موت لہا دےو اے دیتے موت لہا دےو ایسے طرح کعبیت رابطی قسمیں اس دنیاں تھے ہوتے کسے انو فکا حبلی دا نشان ملیا کسے انو فکا جاپری دا نشان ملیا کسے انو فکا حبلی دا نشان ملیا کسے انو فکا مال کی دا نشان ملیا کوئی اس دنیا کے آکے چشتی بن گیا کوئی قادری بنیا کوئی کلندری بنیا کوئی ستھور برتی دا کسے انو نشان ملیا کسے انو جناب کوئی نشان ملیا کسے انو کوئی نشان ملیا جدو ساتھی واری آئی کابیت راب دی قسمیں سانو الحمدللہ راب دا قرآن ملیا آمینہ دے لال دا فرمان ملے سانو بولو راب دا قرآن ملے مصطفیٰ دا سچا تے سچا اوچی بولو عزیز آگے الحمدللہ لوکانو اے دے مطابق گائڈ کرنا ہے اے دے مطابق چلنا ہے اور اللہ پاک تھی قسم اٹھا کے گئی نا اے بہت بڑا اعزاد نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا جبший ہے الحمدللہ ساگٹ منہج دے اندر اس مصلح نواللہ پاک نے بڑے بڑے ہیرے خطیم بھی اطا فرما انے بڑے بڑے پیارے تاریع قرآن بھی اطا فرما انے بڑے بڑے پیارے ہافز قرآن بھی اطا فرما انے بڑے بڑے پیارے شاعر بھی اطا فرما انے میں دعا تے درخواست کراؤں گا اللہ اس مسلک دے بیچی رہن دی توفیق دے آسے پاسے سانو چاکنی لوڑ ہی نہیں قرائے دی شئے او منگے جیدے کل اپنی کوئی نہ ہوئے قرائے دی شئے او منگے جیدے کل اپنی کوئی نہ ہوئے سادے کل الحمدللہ رب دا قرآن موجود ہے تے اے نو بیان کرنوالے نوجوان موجود نے بزرگ موجود نے اولا ماں موجود نے آؤ ذرا گور فرمانا اور الحمدللہ سبح الحمدللہ جب تک جسم دے اندر جان موجود ہے مو دے اندر زبان موجود ہے رب دا قرآن بیان کرتے رہاں گے اور کملی والے آقا دا فرمان بیان کرتے رہاں گے کہو انشاءاللہ انشاءاللہ ایک کام کرانگے آؤ ذرا میں قرآن و حدیث دے وچو توحید اور آمینہ دے لال علیہ السلام و السلام دے فرامین دے وچو اور قرآن دے وچو والدین دی عظمت دیا چند باتاں کرا آؤ میں قرآن پاک پڑھا اللہ فرمان دے میں اے میرے لار دنگمبر جناب محمد گونج پا دے ہو صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا سونا نام محمد کھڑا سونا نام محمد جاد امتی موضی علاوے ایک لب دو جے لب دیتا ہی کھڑھوڑ جبیاں پاوے جے نیت وارت کے محمد کوئی آنکھیں تے عظماؤے صلی اللہ علیہ وسلم صفت نہ کی تھی جاوے جناب محمد کہنا نا پہ بار بار آقا پاک نا نام سون کے نا پورے علاقیت بہاروں ہی چاہیے دیئے آہو درہ قرآن سون لوں اللہ فرما دینے وَقَغَانَا رَبُّوْا اللَّهَ تَعْبُدُوْا إِلَّا اِحِيَا وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اِمَّا يَبْلُوَنَّا اِرْدَقَلْكِ بَرَا آَحَدُهُمَا عَوْكِلَاهُمَا وَلَا تَكُلَّهُمَا اُفِّرْ وَلَا تَنَحَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا آَكَوْلًا قَيِّمًا وَأْفِذْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَا وَأَقُلْهُمَا وَأَقُلْهُمَا پوجا کرنی ہے کلے اللہ دی کرنی ہے سجدہ کرنے تھے اللہ دے اکے رکو کرنے تھے اللہ دے اکے نظر اللہ دی نے آر اللہ دی آؤ قرآن بیک مقام سننا اللہ فرما دینے یا آئیوہ حناس عبدو ربکم اللہ دی خالقہ کم والدی نامین کبھلکم لالکم تتاکون فرمایا کائناتے لوگو کائناتے رہن والے ہو عبادت کرنی ہے تکلے اللہ دی کرنی ہے جن نے توہنو پیدا کی دے جن نے توہنو بنایا ہے توہنے تو پہلے لوگانو بھی انہیں پیدا کی دے اللہ اللہ عبادتا اللہ دیا دعا ماں اللہ دے قولو نظر اللہ دیا نیاز اللہ دیا سجدے میرے رحمدے سامنے لکو میرے اللہ دے سامنے پکار میرے اللہ نو سور میرے اللہ نو آئیے قرآن بیک مقام سن لے اللہ فرما دے میں امیو جیب ملترہ اضادہ وَيَاکْسِ فُسُوا وَيَا جَالُكُمْ خُلَفَاءَ الْعَرْضِ اَا الْعَرْضِ فرمایا ہے کونے اللہ دے علاوہ ہے کونے رب مجبوردیاں مجبوریاں وردہ رب دے علاوہ ہے کونے رب بے قزدیاں بے قزیاں وردہ پرساندیاں پرسانیاں وردہ دکھیاں دے دکھ بے دائے آئے قرآن دے کون مقام سنلا اللہ فرما دے میں واعیدہ سا اللہ کا عبادی انی و انی قریب اجیب ہوتا ہوتا دائی ایدادہ آر حالی ازتا جی بھولی والیوں میں نوپی لعلہم یرسل ہوں کی بے فرمایا وکا اللہ رب کو مدونی آسنا جبلہ کون ان اللہ دین یستک بیرونا ان عبادتی سیاد خلونا جہنہ دا خریب فرمایا پکار اللہ نو اللہ ذو الجلال دے سامنے سجدہ کر رب سامنے رکو کریا کر اوہ دی مجھے ہوئے ازتا دا مالک میرا اللہ زلت دا مالک میرا اللہ زندگی دا مالک میرا اللہ مہون دا مالک میرا اللہ رزق دا مالک میرا اللہ اولاد دا مالک میرا اللہ اسمان دا مالک میرا اللہ زمین دا مالک میرا اللہ اللہ ذل جلال دی کس میں ہوا ہوا دا مالک میرا اللہ فیزہ ہوا دا مالک میرا اللہ اے دنیا دے سارے نظام دا مالک میرا قلعہ اللہ ہوا آزو دیے قلق واللہ آہد اللہ حسابہ دے لہمی آلیت واللہ مولاد واللہ میاں کل قفوان آہد آہ اس ربنو پکاریا کر اس ربنو محبت کریا کر اس ربنو پیار کریا کر را کلہ ہی تینو آل میں علوا دے اندر حضرت آدم دے پوشتو بنانوالا را مالک تینو باپ تی کمن تک پسانوالا ماں دے رحم اندر لجانوالا بچہ بنا کے دنیا دے لیانوالا اور تینو جناب اللہ نے زندگی دی تھی تنرسنیاں تاکی دیا شیف تو لے کے پیارا تک نیبتانا مالا مال کی دا حق باندائے سجدہ سیر ہو دیا کے راکے اپنی زبان تو ترانا پڑیا کر سبحانہ ربی یالعالہ سبحانہ ربی یالعالہ کسی اہلے دل نے بڑی پیاری گل کی دیا سبحانہ رب رحمان دیا سبحانہ رب رحمان دیا سبحانہ رب رحمان دیا خوشانہ رب رحمان دیا کیوے ساتھ اسمان کھلا رہنے کیوے جگمک 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 کر دے تارے میں کیوے ساتھ اسمان کھلا رہنے کیوے جگمک جگمک کر دے تارے میں کیوے سورج دے لسکارے میں کیوے کرنا چند نوران دیا واشانہ رب رحمان دیا ایتنا دس دیا صاف قرآن دیا واشانہ رب رحمان دیا ایتنا دس دیا صاف قرآن دیا تو رب نو واجہ ماری جا تو رو رو ارد گزاری جا تو رب نو واجہ ماری جا تو رو رو ارد گزاری جا جیتے مردی جیتے جیتے مردی بیٹھ پکاری جا ایتنا دس دیا صاف قرآن دیا رب نے سادے اُدھے کرم کمایا سانو اہل حدیث بنایا سانو اہل حدیث بنایا سچا مسلک سوچا مسلک سانو اتایا نئی لوڑا کدھر جان دیا واشانہ رب رحمان دیا ایتنا دس دیا صاف قرآن دیا رب العالمین دا قرآن بولے اللہ فرما دینے ایوہ ناز زوری با مسل فستہ مہولا ان اللہین تدون من دون اللہ لئی اخلقون زبابر والا بیجت مہولا وہی اصل روم الزباب سیعہ لا یستنگذو منو زعوف الطالب والمطلوب وما قدر اللہ حق قدر ہی ان اللہ لکبیر عذیر فرمایا کائنات دے لوگو آو رب العالمین ایک مثال بیان کر لنگے میں فرمایے دے اللہ ذو الجلال نو چھڑ کے غیران نو پکار دے میں اللہ ذو الجلال تو علاوہ غیران نو سجدہ کم دے میں اللہ ذو الجلال تو علاوہ غیران نو حاجت روا مز کل کشا من دے میں اللہ دے علاوہ غیران نو جا کے بگڑی بنانے والا من دے میں اللہ دے علاوہ اور نو داتا گوز کٹ بخش من دے میں اللہ پاک دے علاوہ اور نو قلو اولادا سوال کر دے میں اللہ پاک دے قلو اولادا علاوہ کسے اور قلو بارشا دے سوال کر دے میں میرے مالک تو علاوہ کسے اور نو اس کل کشا من دے میں یہ سارے ملکے ایک مکی بھی بنان جو کہ نہیں مکی تے بنان دوبی گل ہیں یہ نہ دیکھانے جو مکی چی چوکے لے جائے سارے ملکیں انہوں ہی چھوڑاں جو کہ نہیں مرمایا زعوفت طالب وغم مطلوب جیڑے پکار دینے اوہ تے کمزور ہے انہیں جنہاں پکار دینے اوہ انہاں نالوں ہی کمزور اور کیڑے میں لے یاد آئے مولانا شیخ سید الفت رحمت اللہ علیہ انہیں نے ترجمہ کی تا کمال کر دیتی ہے ہم دے جے قدرت والوں ایک اک ہو جے کانی دھتی ہو کے آ جاوے پیراں دیڈانی اور دنیاں دے بھلیاں دا لگ جاوے میلا گرو سارے آجان ہر گودہ چیلا سارا زور لاوے اکیلا اکیلا کدی بن نہیں سکدا ایک اکڑا دیلا جنگلی دیلا کوئی بناوی دیوے گا وہ دے نال کچھ بھی نظر نہیں پوے گا بینائی تو بلکل بیکاری روے گا بناون والا پھر بھی قیمت لوے گا جنگلی دنوں سب کو جا مفتی جا آتایا تو احسان او دیڈا کی مل پایا مہرے تکبیر مہرے تکبیر ترجمال مسئلہ کے ہاں قیدہ دی آج تری وہ مشکل خوشہ شان مصطفیر عظمت مصطفیر ترجمال مسئلہ کے ہاں قیدہ دی عویر سونیاں اللہ زلجلالن البیار والے رب العالمین دیاں جناب قدر تاں تے تاں تے لور کم اللہ فرما دینے کو لیللہ ہم مالک الملک تو تے الملک مرتزا و تنزے الملک مرتزا و تو ازو مرتزا و تو زل مرتزا بے یادکا الخیر اینکا اللہ کل سیر قدیر فرمایا ایزتا میرے اللہ کو لے سونیاں ایلان کار دے ہو جنو تاں دے ایزتا دے دے جنو تاں دے زلیل کر کے راک دے دے اللہ جنو تاں دے وارشایاں دے دے جنو تاں دے بادشاہیاں کو لے اندائے یہ سارا نظام میرے اللہ ذل جلال دے کو لے آئیے قرآن دے کون مقام سن لے آوازوں دیں میرے اللہ فرما رہے میں لیللہ ملک السماوات والا یا خلق مایزا یا حبول مئیزا و نعزا و یا حبول مئیزا او الزکور او یو زویدون زگرانو اہ نازا و یا دھالو مئیزا او حقیما انہو علیم قطیر فرمایا سونے ہو اعلان کر دے ہونا اللہ دیئے بادشاہیاں نے اسمانہ زمینہ دے را پہ جو چاندے پیدا کردے اللہ جنو چاندے نیریاں بیٹیاں عطا کردے دے اللہ جنو چاندے نیرے بیٹے عطا کردے دے اللہ جیتے چاندے تے رلویاں بارشہ پاندے نہ دے دے آوے ساری زندگی روندے یا گزر جائے اللہ نہ تیہ دے دے نہ قدر دے دے یہ رب العالمین دیاں مرضی آنے اللہ زلجلال دیکھتے آ رات میں رب العالمین دے کل ساریاں طاقت آنے آئیے قرآن دے کون مقام ظل آوازوں دے تبارک اللہ دی بیادے الملک وہو علا کل سیر قدیر اللہ دی خلق الموت والحیات لیبلوکم عیقم احسن عملا وہو علا عزیز غفور فرمایا سونے انداز دے ہو زندگی موت دا مالک میں ہے زندگی میرے قولے تے موت دا مالک میں ہے اللہ کل جہان دا مالک ہے آوے لوگو پھر حق بند آئے نہ اس رب نہ پیار کیتا جائے اس رب العالمین نو یکتائی تنہائی دا اعلان کیتا جائے اس رب نہ محبتہ پائیا جائے اللہ اللہ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کو کٹا دے ہو آمینہ دے لال علیہ السلام میرا دل کر دا مہا پہ انشاءاللہ پھر کسے موقع دے تو انہوں توہید ہی سنا دیا آمینہ دے لال علیہ السلام اے ہوئی تے پیغام لے کے کریا کریا بستی بستی نگر نگر گیا میں اے ہوئی تے پیغام لے کے آمینہ دے لال علیہ السلام اپنے اکل پیغام اکل گیا میں اللہ دے نبی جی اپنے قریبیاں نو بولا لاؤ انہوں پیغام میں تو ہی سنا دے ہو میرے پاک پیغام بلی صلی اللہ علیہ السلام اپنی رشتہ داری نو کٹھا کیتا ہے اپنی برادری نو جمع کر لیا آمینہ دے لال علیہ دعوتہ کی دیا نے اور دعوت کھا رہا ہے میرے پاک پیغام بلی صلی اللہ علیہ السلام اے ہوئی تے پیغام میں تو ہی سنایا پیغام میں حق سنایا سارے ہی آمینہ دے لال والے ویغران تے انہ دے اندر ایک چھوٹا جنہ بچ ہے اے جو اٹھ کے کلو جاندہ ہے کیاں لگا ویر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کسے دی سمجھ دے اندر اندھی تے نازی پریشان ہوں اندھی لوڑ کوئی نہیں میں اعلان کاما اصحاد واللہ اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ وعدہ ہوں لاسری کلو وعصہ حب دو ان محمد حب دو و رسول اللہ علیہ اللہ اور اے سییدونا علی المتدانے رسی اللہ خوطہ لانو اور میرے پاک پہنم بلیسل ام نو اگلا آدھر آنڈا میرے اس خونے یا ایوہ المتزر کم فانزر وربا کافہ کبے واسی آبا کافہ تاکھے وروجزہ فہجر والا اتم نو تستا کذر والے ربے کا افض بے سونیا چاہتا لے کے لمحے نہیں پیہ رہے نا اٹھو نا اٹھ کے مکہ دے چوک اندر جا کے اعلان نبوت فرما دے میرے پاک پیغمبر نہیں صلاة و سلا مکہ دے چوک اندر آنڈے میں آنڈے پہاڑی دے چڑھ جاندے میں سارے انو جمع کر لیا آمینہ دے لالی صلاة و سلا تم دیکھ سوال لو جواب خرم دے بار آپ فرما دے نے گولو اللہ الہ اللہ آمینہ دے لال کو لو جدوے گلنا سنیا نا سارے مخالب بن گانے اللہ اللہ آپ نے پرائے بن گانے رشتہ دار اغیار بن گانے اور میرے پاک پیغمبر نہیں صلاة و السلام دے اس پیغام دی مخالفت دے آپ دا چچا اٹھ دا ہے یہ دا نام ابو لابے اٹھ کے کیا لگا دھپن لگا یا محمد اللہ میری توبہ کیا لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ معاذ اللہ تو برباد ہو جائے سانو ایسا کاملی جمع کیتا جائی اسی ایسا کاملی تیرے کل آئے میرے پاک پیغمبر نہیں سلام دیا مخالفتان شروع ہو جان دیا کدے میرے آکانو لوگ پاغل کہہ رہے ہیں کدے دیواناں کہہ رہے ہیں کوئی میرے پاک پیغمبر نو جادو گھر آن دا ہے کوئی میرے پاک پیغمبر نہیں سلام دے رستے اندر کانٹے بچھا دے کوئی میرے آکا پاک علیہ سلام نو پتھر مان دا ہے کوئی میرے پاک پیغمبر نہیں سلام دے کلے اندر صافے پاکے وٹ جار دا ہے کوئی میرے پاک پیغمبر نہیں سلام دے سیر پاک اندر ریت بان دا ہے اس تو ہیدے بیان دی وجہ تو رب العالمین نے ابو لاب دیاں گل نہ سنیا اللہ ذوالجلال لوں گلوارا نہیں کھا دی ایدہ جواب اسمان تو نازل کر دیتا ہے اللہ فرما دینے تب بتیدہ ابھی اللہ پہ ہوا تب ماں اغناء انہو مالو ہوا ماں کا سب ابو لاب دیوارے رب العالمین نے اعلان کر دیتا ہے کہ ام تقواز دے ابو لابہ جیڑے ہاتھ چوکے بعد دعاں دیتیاں نے میں رب آنا تیرے دو میں ہاتھی ٹوٹ جان اللہ اللہ میرے پاک پہنگ بڑی صلاة وصلہ گل اگر میں کرانتے بہت دور نکل جائے میں گل کرنا چاہنا ہے ابو لاب میرا بدلہ لے آئے نا میرے پاک پہنگ بڑی صلاة وصلہ کریا کریا بستی بستی نگر نگر پھیر دے رہنے آقا پاک لی سلام دے چچا نے پورا ساتھ دیتا ہے ایک بھیلہ ایسا بھی ہوں دے اتنا سالما نے چچا سمیل میرے پاک پہنگ بڑی صلاة وصلہ توحید بھی آنکرن دی پداستے اندر شیبے بھی طالب دے اندر بند کر دیتا ہے تائی تین سال میرے پاک پہنگ بڑی صلاة وصلہ میرے پاک پہنگ بڑی صلاة وصلہ دے سیاپا آنگے میں اللہ ذوالجلال دی قسمیں درختان دے پتے کھا کھا کے گزارا کھنے درختان دے پتے کھا کھا کے گزارا کھنے کھو جودیاں گھڑلیاں چوس چوس کے گزارا کھنے ہاتھا کہ میں تے نبی دیکھ یاد دی گل پردہ پہ ہاتھا کیاں لگا رات دی طریقی ہے کہیاں دنہ دی پہ آسے ہسی ہیں تُرے جار ہیں پیس دے نیچے کوئی گلی جی چیز ہوں دی ہے میں جلدی نہ چک کے موہ جو پا لیتے چوسن لگ پہی نہ ہوا اللہ ذوالجلال دی قسمیں آج تک نہیں پتا لگا میں پیاس بجان لی اپنے موہ چیز کیڑی پا بیٹھا یاد تکلیف ہاں سیانے توحید پھیلان واسدے اس مسلک دے پر جار واسدے کتاب و سنت واسدے آو ذرا غور فرمانا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تُوہ السلام تاہیتِ انسار رہنے جدو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نکلے نا سیدہ خدیجہ حدیان دی موٹ بن گئی ہے سیدہ دنیا تو چلیاں گئیاں آمینہ دے لالی سلام دا چچا دنیا تو چلا گیاں اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تُوہ دستِ شف کا ججا دنیا تو اٹھے آنا اے ابو لابنو اے نا ظالمانے چودری بنا دیتا ہے مکیدہ اور اے نو بار بار اوہ ایتا ہے دے دماغ جگونج دیاں نے تب بطیدہ ابھی لہابن وطپ اے دے گسے عبالے کھاندہ ہے اے نے سب تو پہلا فیصلات چود رہا آن تو باجڑا کیتا ہے نا کہنے لگا میں محمد نو قبیلہ بدر کرنا ہوں سل اللہ کاج کے کہا دے ہو سل اللہ علیہ وسلم میں تین دن تو مسلسل بخار دی شدہ دے جاں جمعہ وی آلہ کے میرا مزاج نہیں میں بے کے پڑا ہے لیکن عید باوجود کو اللہ نے ہمت دیتی ہے تو آرنا کچھ چاند گلنہ کر نواز دے لیکن توحید دائلان کر نواز دے تے تسی ٹھنڈے پہ گئے ہو وہ توحید دے ہو اللہ ذوالجلال دی کزمیں آگر ٹھنڈی پہ جان دی یہ توحید والا ٹھنڈا نہیں پہندہ تسی کہو گے کیوے اگر میں اس پاسے تو روپا گل لمبی ہو جائے منو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو یاد آگیا نے تو آڈیاں سسدیاں وے کے آؤ ذرا جناب بلال نووے کونہ اے امیاد قہدے اندر امیادی حویلی اندر جناب بلال آمینہ دلال کلو سون کے آئینے قول ہو اللہ ہو آہد اللہ ہو سامد لم یلد ولم یولد ولم یکل ہو کو فون آہد تے پلال اپنی زبان تو اللہ ہو آہد اللہ ہو آہد ترہ نے بولی جان دا ہے نالے حویلی تے چکر کر دا بے آئے تے جا کے غلامہ والے چوپڑے اندر بلال لیڈ جان دا ہے اور اوتے لیٹے ہیں لیٹے ہیں بلال نو نید نہیں آ رہی زبان تے ترہ نائیے وے کلو ہو اللہ ہو آہد اللہ ہو آہد اللہ ہو آہد تے جناب بلال بول دے بول دے آواز بلاند ہندی جان دی ہے پوری حویلی گونجن لگ پہندی ہے جدویں آوازاں امیاد کانندر پہیانا امیادی نیند اٹھ گئی ہے وہ سانو تے گلیاں میں چیترانہ واراں نہیں سکھاندہ میری حویلی اندر کونے لابدیاں لابدیاں بلال تک خدا نکل دا ہے جناب بلال نو پکڑیا اے بلال خاندہ سانو تے گید محمد رب دے گاندہ پہیان سلاللہ سلاللہ سکتی کرانگا جان نہیں ہے مار کھائیں گا بلال اندینے اللہ دی کزم نہ ماغ دی پرواہے نہ تیرے کلوں جناب کٹن مارندی نہ جان تو جان دی پرواہے اللہ آہد یا انہوں ماری یہ آواز میرا پراغ کھول دے دے کھلی رہن دے اگر میں ایتھے بھی مو لے آوانا تے آواز نہ رکیا کر پھر میں آنکھ کے پیسے کھانا میرا زور لگتا ہے یا انہوں تیرے آواز ہونے اللہ تیرے جزاد ہے اللہ تیری محبت قبول کرے آواز کھول آگرہ توجہ پر مانا آمینہ دلالی صلاح و السلام دا پروانا اللہ آہد تے امیہ انہوں پکڑ کے مارن لگ پھین دے انہیں جناب اپنے کا دین در درہ پکڑ لے تے کٹی جان دے ماری جان دے تے بلال اللہ آہد تے ترانے پڑی جان دے انہیں جلات مگوالے میں بلال نو مار پھین دی بھئی ہے بلال زابدی تو ہی تا کلمہ بولی جان دے وہ کہیں دا امیہ تے نو مولا لے آیا میں بیٹے نکمے تائیں اناج کھوایا میں ہو گیا اے مومن آج پتا ہے پایا میں حضرت بلال اگو جی ہاں پکاردار نام محمد والا کارج تھاردار نام محمد والا وہ بلال کیا نا ہے ہاں دے پوج پوج پوتا ساری عمر لنگ آلہی نام محمد والا کارج تھاردار کارج تھاردار نام محمد والا سینے نو تھاردار آئیے درگ اور کمنا انہ ریت تے پتران اوپر پھرن کسیت دے جی سمتے داگ پہ گئے جی میں پھولنے چیت دے دب دمان دل بے خر آقیاں نمیت دے پر ترس نہیں کھانا ہرگر تو لانکو فاردان نام محمد والا آمینہ دے لالی صلاة دوہ سلام دے پروانا یہ نو مارا بھی دیانے اور اللہ ہوا حد دا ترانے حتاکہ نو مکہ دے چوک اندر لے کے آگے ہیں جناب بلال لو انہ نے لوئے دا لباس پا دیتا ہے اور مکہ دی مزور گرمی تاپدیاں تو پا اندر کھڑیاں کم دیتا ہے بلال دے جسمتے چھالے پہ گئے ہیں جسمتی جناب چپری ادھر دی جا رہی ہے کہ جناب بلال لو تتیاں دے تا دے پا دے دے نے چینے دے پاری پتھر رکھ دے دے نے کھڑی جناب بلال لو ہمارا مڑیاں دے ہاتھ پیراں اچھا رسیاں پا کے مکہ دے چوک اندر کسی تندہ آدھر کھا دے 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 نے کھڑی جناب بلال لو لے آگے انہ نے کولیں ہمتے پا دیتا ہے کولیں پکھنڈے نے آگ بلندئیے دے بلال اُتے پہنے اللہ ہوا حد اللہ ہوا حد ترانے گاندیاں گاندیاں جناب بلال ہولی ہولی بے ہو سیدھے عالم دے اندر اچھا جو خون نکل نکل کے آگ بجرہ شروع ہو جاندی ہے سیدنا جناب سندھی کی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نا دیا نظرہ پہیاں امیہ دے کل دوڑ کے گینے جا کے کہنے لگے امیہ بلال ویچ نہیں اچھا بلا بلال ویچ دے کہنے لگا توں لیلہ کرنا کی ہے ہونتے ادمویا جہا پہ ہے اہے تو آنوں کی ہے سانو بلال چاہید ہے کنے پیسے لینے میں اینے پیسے لینے اینہ سونا فلانہ گھلا یہ نا کیا سارا کجھی تیرا ہویا بلال سادھا ہو گیا یہ نا کولیاں تو بہ بلال بے ہو سیدھے عالم دے اندر چکے آئے اب بکر صدیق اپنے قرضہ کے لکھا دیتا ہے آمینہ دے لال علی صلات دوہ السلام دے کل گینے اللہ دے نبی جی بلال نو خرید آیا ماں وہ اے صدیق میرا بھی حساب آ لیندہ آپ کہنے لگے اللہ دے نبی جی تُس ہی گالے حسے دی کر دے ہو میں تے پورا بلالی خرید کہ تُو اڑے کرما قدمہ تو بار چھڑے آئے سونے آم بلالی تو اڑا ہو گیا ہے میرے پاک پیغمبری صلات دوہ السلام نو بلال دے تو ہید بیان کرنا بڑے ہی پیارا لگ دا جی جدو جناب ازان دیا واریاں آئیاں جاؤ سہی بخاری اٹھا کے دیکھ لو ازان دیا واریاں آئیاں خواب عبداللہ بن زید نو آن دیئے خواب جناب عمر نو آن دیئے آمینہ دے لال نے اے نہیں فرمایا تو آنو ازان آن دیئے تے اٹھ کے پڑو نا آپ فرما دے نہیں نہیں بلال نو بلایا جائے اللہ دے نبی جی بلال نو ہی کیوں فرمایا بلال اس تو ہید ناریاں تو مار کھان دا رہے میرا دل کھان دا ہے اگر اج بلان دا آواز دے اندر تو ہید نارے دیواری آئیے تے میرا بلال ہی مارے گا اللہ اللہ جناب بلال نے ادا نہ پڑی آنے جناب ابو بکر نے تو ہید والے دا پول پا کے وخایا آمینہ دے لال نے محسن بنا کے دکھایا تے جدو مکہ فتا ہندے آمینہ دے لال نے بلال نو بولایا اوہ بلال ہے اے مکہ دے چوک ویندائیں یہ تے اللہ ہوا حد کیا کرنا سے تے ماراں پیا کردیا سے اللہ دے نبی جی ہون حکم کی ہے فرمایا بیت اللہ دی چھاتے چھڑ جا بیلال بیت اللہ دی چھاتے کھلو گے مکہ دے اندر چاٹ جو فیرے آوازوں نہیں چاہی دیئے اللہ اکبر مہورم اللہ اکبر مہورم اللہ حضرت Oberlالعصوبہ شکر سے خضر حضرت Oberlالعصوبہ شکر سے اللہ بہتمال کریں مست行 کے حقناتی ضرور حضرت اب Dud Berbey کہ شیئر کی آمد ہے آہو شیئر تشریف رکھو اہلا سہلا مرحبا پتہ نہیں تقریرہ عربی جو ہوئے گی کہ پنجابی جی کرو گے اللہ تو آدھا آنا قبول فرمائے راج کے ویخ لو چنگی اتنا زیادت کر لو تو آنو تیس سیکنڈا ٹیم دینے ہیں او تو بعد میریالی ویخنا پہنے ہیں خپن تپن کے فیلال میں ہی نہیں آیا میں انشاءاللہ دو چار پانچ ساتھ منتے جو گل مقادیاں پر شیخ آگاہ نے انشاءاللہ انہوں نے بیان عالمانا فادلانا محققانا مدبرانا انشاءاللہ ہوئے گا اللہ پاکہ نزی جوانیج علم و عمل اندر اللہ برکت نصیف لد وجہ فرمان آمینہ دے لال فرمان دے بلال ایتر بکو ایتر بلال ایتے چڑھ کے توہید دا اعلان کر دے مل پاکہ وخایا توہید والے دا رب العالمین دیاں واریاں آئیاں فرمایا سونے ہو توہید والے دا مل پاکہ وخاواں ہاں ربہ سونے ہو پاکہ وخاونا آقا پاکلی صلاة دوہ صلاة میراج دی راتی جنت دیاں سیرا کر رہنے اگے اگے کسے دے چلندی عوال آ رہی ہے آقا فرما دے نے میرے اگے کہ کون تو رہا جاندہ ہے اللہ دے نبی جی جنت دے اندر توہ دے تو پہلے کون وار سکتا ہے کوئی بھی نہیں تو رہا جاندہ اے توہ دا پروانہ بلال چلدہ زمین تے وے اے دے پیران دا کھڑا کرا پاکہ دی جنت دے اندر سنائی دے اندھا اور میں صدقے بلال تیرے صدقے ایمان دے تتیرے تکو لے آ دے مار تیرے کھان دے اے جھوڑے دی آواد پہنچی اوپر آسمان دے جنت ویچ بلال نے جگہ سونی لینی آ آخری آواز بندیا ایک دن پہنی آ اور میں قربان جاؤں بلال دے ایمان تو خوش سی نبی سونا جزدی اضان قل ہو واللہ آحد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل ہوکف وناحد اللہ قلو دعا ہے اللہ پاک جو سنیا سنا ہے عمل دی توفیق اطاف فرمائے اللہ پاک ساڑا سارے آدھا بیٹھنا اللہ پاک حاضری دینا آپ نے درمارش قبول ہوگی بچہ وہ کھل درگیر ہے اے مام آدھا گیا الحمدلللہ حالیدہ سنیا تریبہ مبارک فی اللہ مصدر راپ حرمد مبارک صلی اللہ صلی اللہ دی حاضری بذلس اور ربائے کرام میں نے آپ سے جو رنویسٹ کرنا ہے وہ بہت سے سنایا کہنے حدیث کیا سٹیج پہ ایسے شورہ اکرام کو بنانا ٹھیک نہیں تمہیں پڑھنے کے لیے ناتوں کی کتابوں کی ضرورت ہے ان کے نام لکھنے گلدستہ سید الفتح رحمت اللہ علیہ گلشن سنسان رحمت اللہ علیہ گلشن منظور گلشن مجامد اور اکرام محمدی مولانا عبدالعہ رحمت اللہ علیہ اور دیگر اس کے علاوہ مولانا عبدالعہ رحمت اللہ علیہ تکاڑے والے ان کے اشعار کے ناتوں کی مدستے بلالی دستیاب ہیں وہ خریدیں وہ اپنے بچوں کو دے وہ پڑھیں ان میں توحید بھی ہے سنت بھی ہے رسالت بھی ہے اسمت بھی ہے شاہد بھی ہے مقام بھی ہے تو یہ چیزیں چھوٹ دیں جو نئے نئے شاہد یہ کرنے کا رہے ہیں طرح طرح کی جو یہ گلوکار بند کر یہاں آکر اسکیج پہ میں جو جل سے کرنے والے کوستہ بابے ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا اپنے اسکیج کو ایسے محول سے پاک کریں یہ تقریب مولانا حبیق الرحمن صاحب تقریباً اپنے اٹھا کرتے ہیں انہوں نے قرآن پڑھا ہے اور اس کا ترجمہ بیان کیا ہے حدیث سنائی ہے اور اس کا ترجمہ بیان کیا ہے جو پہلے آپ نے سنا کیا آپ کے پرلے میں پڑھا قرآن آپ ساتھا ہی سننے قدیم سے آپ کو اس کا عجر ملے گا تو بیارے بھائیوں اس پہ وجہ کریں اب انشاءاللہ خطیب پاکستان تشریف لائے اس کے علاوہ میں اور نہیں کچھ کہنا چاہتا ہے جلسہ چونکہ خراب نہ ہو تو میں تمام جتنے دوست پیٹھیں میرے یاسر بھائی صاحب پیٹھیں جتنے لوگ فیصلہ بعد میں جلسے کرواتی ہیں وہ پہلے ان کو دیکھیں ان کو سنیں ویسے کسی قدیم کو ابھی بچہ ہے میں نے نات پانی میں نے کرنی ٹائم میں سے کس صورت نہیں کر سکتا یہ ذمہ دارہ سلیج ہے یہ صرف قرآن و سمت پیسے لیچھیں اس کے علاوہ کوئی چیز یہاں پہ برداشت نہیں کیا جائے ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز سے کتاب فرمارستان حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب مدن پوری حافظ اللہ تعالی موسیقی